موسیقی یہ بھائی تو حیدر آباد کے اندر روزہ داروں کی بہترین خدمت کر رہے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں لیکن آج ہم اللہ کے گھر کے خادموں کی بات کرنے والے ہیں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ اللہ کے گھر کے خادم حضرات ہیں یہ بڑے خزمت والے لوگ ہیں کہ انہیں اللہ کے گھر کی صاف صفائی کرنے کا موقع مل رہا ہے 22 وی رات کا یہ منظر ہے آخری اشرے کا یہ منظر ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جہاں تک دیکھیں گے آپ وہاں تک سر نظر آئیں گے یہ تمام کے تمام لوگ تراوی پڑھنے کے لیے ہیں لیکن یہ لوگ جہاں پر جا رہے ہیں وہاں کا منظر بھی دیکھ لیجئے یہ تمام ہمارے بھائی دنیا بھر سے پہنچے ہیں تواف کرنے کے لیے اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور ہمارے یہ صاف صفائی کرنے والے بھائیوں کی ذمہ داری بھی بڑھ رہی ہے تب ہی ہمارے ایک بھائی جو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ خادم بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں اسی وجہ سے بھائی نے کیا کیا خادموں کو پکڑنے لگے اور ان کی مساج کرنے لگے دین اسلام میں کسی امیر کو کسی غریب کے اوپر فضیلت نہیں نہ ہی کسی غریب کو امیر کے اوپر فضیلت ہوتی ہے ایک کروڑ پتی مسلمان ہو اگر وہ دین اسلام کے اوپر نہیں چلتا ہو تو وہ مسلمان کے کوئی عمال اس کے کام آنے والی نہیں ہے اس کی دولت اس کی کام آنے والی نہیں ہے وہیں دوسرے جانبے ایک بھائی صرف صاف صفائی کرتا ہو لیکن اچھے عمال کر رہا ہو نماز پڑھ رہا ہو اس کے عمال اس کے کام میں آئیں گے آمد کے دن آخرت کے دن ججمن ڈے کے دن جو کہ آنے والا ہے اس کے اندر یہ بھائی زیادہ امیر ہوگا اس امیر مسلمان سے جو دنیا میں تھا لیکن ہمارے ان بھائیوں کے لیے بھی rules and regulation ہوتے ہیں کس طرح سے ہمارے بھائی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیکریٹی گارڈ سے پرمیشن مانگ رہے ہیں حجر اس وقت کو چومنے کے لیے یہ سیکریٹی اوفیشل پولیس والا بہت ہی اچھا انسان تھا آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بھائی کو تو اس نے پرمیشن د دے دی لیکن بھائی کو دیکھ کر دوسری لوگ بھی آ گئے لیکن ان کو اجازت نہیں ملی پولیس والے کو دیکھ کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیس والے بہت زیادہ route پیش آتے ہیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے تمام لوگوں سے یہ بہت ہی اچھے سے پیش آتے ہیں یہ ہی نہیں یہ ان کی ڈوٹی ہے اسی وجہ سے یہ اپنی ڈوٹی انجام دے رہے ہیں وہاں دوسرے جانب عمرہ کرنے کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ کتنا بہتری اندار میں یہ لوگ پیش آ رہے ہیں وہ دیکھ کر سے ایسا نکل کے جا کے سامن لیں گے اچھا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو قبول کرے عمرہ اور خوش آمدید آپ کا سواگت ہے سولی عرب میں یہ لیجی حضرت صاحب جتنے بھی ہمارے یہ بھائی اللہ کے گھر پر اللہ کے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں وہ لوگ جیسے ہی تراویی کی نماز ختم ہوتی ہے اس کے بعد میں صاف صفائی کا کام اشتاک رہے ہیں تمام لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن ان لوگوں نے اپنے اخلاق بیچ کھائیں ہمارے یہ بھائی خران مجید کو باٹنے کے لیے آئے تو لوگ کیا کر رہے ہیں ایک ایک جنا دو دو تین تین خران لینے کی کوچش کر رہے ہیں ہاتھ میں سے چھین رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر اوڑی پڑا ہے یہی نہیں یہی ویڈیو کے اندر ان لوگوں نے خران مجید کو نیچے بھی گرا دیا وہ ویڈیو ہم یہاں پر بتانا نہیں چاہتے کیونکہ خران کی بے حرمتی ہو رہی ہے اس ویڈیو میں یہ زمین چاند ستارے یا تمام کی تمام کائنات کو ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے ترازو کے اور وہیں دوسری جنیب دوسرے پڑھنے میں خران مجید کو رکھ دیا جائے کھر بھی ترازو کے پڑھنے میں خران مجید بھاری رہے گا جس وقت خران مجید گر رہی تھی وہ ویڈیو تو ہم یہاں پر بتانا نہیں چاہتے لیکن اس کے بعد میں کیا ہوا آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں موسیقی تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک جنہیں دو دو تین دن خران چھیننے کی کوشش کر رہے تھے جس کے چلتے ہیں خران مجید کی بے حرمتیوی جس کے بعد میں بھائی کو غصہ آیا بھائی نے کوئی گالی تو نہیں دی لیکن یہ مقدس مقام ہے اسی وجہ سے ہم جو الفاظ بھائی نے ادا کیا ہے وہ یہاں پر بتانا نہیں چاہتے سنانا نہیں چاہتے اور یہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے ہیں ان کے بارے میں آپ لوگ کیا رہا ہے کمنٹ کر کے اپنی رائے زور دیجئے تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو نہ خواہ دوں گی اللہ حافظ